بسم اللہ الرحمن الرحیم باقی پینتالیس خطوط کا کوئی جواب ابھی تک نہیں آیا اسی سارے صورتحال پر بات کریں گے نمائند ہے خصوصی دنیا نیوز آمیر سعید آباس سے ہم آجسد موجود ہوں گے ساتھی ساتھ سابق ڈپٹی پروسیکیوٹر ناب راجہ آمیر آباس نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے آمیر گفتگو کا آغاز آپ سے بتائیے گا یہ ناب نے اپنی ریپورٹ میں انکشاف کیا کیا ہے کون کون سے ممالک تھے جہاں سے جواب آیا اور پینتالیس ممالک وہ کون سے ہیں جنہوں نے کسی قسم کا کوئی جواب ہی نہیں دے ان خطوط کا دیکھئے امیر عباب جو ناب ہے وہ اپنی سالانہ کارکردگی ریپورٹ جاری کرتا ہے اور ناب نے اب جو اپنی کارکردگی کی ریپورٹ جاری کی ہے اس میں بتایا ہے کہ جو انہوں نے بین الاقوامی سطح کے اوپر اپنی کاروائیوں بڑھائی ہیں اس میں رکاوٹ یہ سامنے آ رہی ہے کہ میوچئل لیگل اسسٹنس کے لیے جو خطوط لکھے جاتے ہیں دیگر ممالک کو اس میں کوپریشن نہیں ہو رہی اور ایسا ہی ہوا کہ ایک سال کے دوران پچاس جو خطوط تھے وہ لکھے گئے مختلف ممالک کو اس میں برطانیہ ہے اس کے علاوہ سویڈزر لینڈ ہے اس کے علاوہ متحدہ عرب امرات ہے سعودی عرب ہے یہاں سے خطوط کا کوئی جواب نہیں آیا جس کی وجہ سے نیاب کو اپنی کاروائیوں میں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور سعودی عرب کو لکھا گیا جو خطوط ہیں جس میں آمیر یہ بتائیے کہ نیاب تو پروسیکیوٹنگ انیسٹیگیٹنگ اینڈ پروسیکیوٹنگ ایجنسی ہے یہ جو بیرون ملک کے ایشوز ہیں میوچئل لیگل اسسٹنس کی اس کے لیے کچھ تو منسٹری او فورن افیز بھی اس کے اندر شامل ہونی چاہیے اور ساتھی ساتھ شہزاد اکبر صاحب کا جو سیل ہے اس کا تو سپیسپیک کامی یہ لوٹوئی دولت واپس لانے کا تھا کیا ان کے اوپر بھی کچھ کومنٹری ہوئی ہے کہ وہ نیاب کے ساتھ کوپریٹ کر رہے ہیں یا وہ چیزیں ان لائن کر رہے ہیں جن کے بعد نیاب کو یہ انفرمیشن بیرون ملک سے حاصل ہو سکے بلکل جب سے شہزاد اکبر صاحب ایکٹیو ہوئے ہیں اس کے بعد اب بہت سی چیزوں پر مذاکرات ہوئے ہیں اور اب برطانیہ نے یہ رضا مندی ظاہر کر دی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ کوپریٹ کریں گے اور جو میچرل لگ اسسسٹنس کے لیے ڈاککومنٹس یا ریکوائرمنٹ ہوں گی انفرمیشن وہ ہم شیئر کریں گے لیکن اس سے پہلے ایسا ہوتا رہا جب نواز شریف کے خلاف العزیزیہ کیس میں سعودی عرب کو خطوط لکھے گئے تھے تو سعودی عرب نے اس کو اکنالج بھی نہیں کیا کہ وہ خطوط ان کو ملا یا نہیں ملا تو اس طرح سعودی عرب اور اس کے علاوہ دیگر پہت سے ممالک ایسے ہیں جہاں سے خطوط کا جواب نہیں آیا تو اب برطانیہ نے کوپریشن پر رضا مندی ظاہر کر دی ہے اور اس پہ شہزاد اکبر صاحب نے رول پلے کیا ہے اور ایون اس میں ملزمان کی جو ایکسٹوڈیشن ہے اس کے لیے بھی رضا مندی ظاہر کر دی گئی ہے اور اس کے اوپر بھی شہزاد اکبر صاحب کے مذاکرات ہوئے ہیں اور انفرمیشن کی حد تک اب یہ ڈیسائیڈ ہو چکا ہے کہ اب برطانیہ انفرمیشن شیئر کرے گا اسی طرح دیگر ممالک کے ساتھ بھی باتچیت ہو رہی ہے لیکن یہ جو پریویس ائر تھا اس میں یہ تمام جو خطوط لکھے گئے تھے اس میں پینتالیس خطوط ایسے ہیں جن کا جواب نہیں آیا اور اس میں سعودی عرب کو لکھا گیا جو خط تھا اس کا بھی کوئی جواب نہیں آیا اب برطانیہ انفرمیشن شیئر کر رہی ہے جو پینامہ کیس کے حوالے سے لکھے گئے تھے جی بالکل دیکھئے کیونکہ تمام جو خطوط تھے اس وقت بھی جو لکھے تھے وہ پہلے جی ایٹی نے لکھے تھے تو پھر نیب نے انہی کو پرسوک کیا تھا لیکن اس کے بعد جو نیب نے خود انیشیئٹ کیے کیسز یا جو ایمیل ایز انیشیئٹ کیے ان کا کوئی جواب نہیں آیا اور یہی ہوا کہ جب عدالت میں ٹرائل بھی ہو رہا تھا پانامہ کی ریفرنسز کا تو اس میں بھی جو نیب حکام تھے انہوں نے بتایا تھا کہ ہمیں بین الاقوامی نون کوپریشن کی وجہ سے ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور یہی ہوا کہ اب نیب نے اپنی سالانہ رپورٹ میں بتایا کہ پینتالس خطوط کا جواب ہی نہیں آیا تو لہٰذا یہ ساری جو چیزیں ہیں اس میں سات ملزمان ایزے ہیں جن کے ایکسٹوڈیشن کے لیے اپلائی کیا ہے اس میں حسن نواز ہیں حسین نواز ہیں اور ساگڈار ہیں ان کے لیے بھی اپلائی کیا ہے سات لوگ ہیں ان کا بھی ابھی تک جواب نہیں آیا اور اس میں بھی بیسیکلی کیونکہ نیب حکام سے ہماری جب بات ہوئی ہو یہ کہتے ہیں کیونکہ کرپشن کیسز میں عام طور پر بہت سے ممالک ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ سیاسی نویت کے کیسز ہو سکتے ہیں آمیر سعید عباسی حمایثت موجود راجہ عامر عباس حمایثت موجود ہیں راجہ عامر عباس صاحب آپ بتائیے گا ایمیل ایلز کا اگر جواب نہیں آتا تو اس کا کیسز پر کیا اثرات پڑتے ہیں دیکھئے آپ کی جو فورن جیورسڈکشنز ہوتی ہیں ان کے ساتھ یہ جتنی بھی انفومیشن شیئرنگ ہوتی ہے یہ ایک بائی لیٹرل ٹریٹی ہوتی ہے میوچر لیگل اسسٹنس کی جو دو ممالک کے درمیان اگر یہ ٹریٹی آپ کی سائن نہیں ہوئی کسی ملک کے ساتھ تو پھر آپ کو کچھ دشواریاں ہوتی ہیں اور پھر آپ کو اس کو پرسو کرنے کے لیے انڈیویجول کیس راجہ صاحب سوری قدقرامی کی ماضیرت سوال تھوڑا سا اگر آپ اس کو سپیسیفائی کر دیجئے آپ سن تو لیجئے جی دی مکمل کیجئے آپ وہی کر رہا ہوں آپ بیچ میں آگئے آپ ایک سیکنڈ رک جائیں جی 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 ہوا ایسے ہے جی ہوا ایسے ہے کہ پچھلے دس سال جو سیاسی حکومتیں رہیں ہیں انہوں نے جان بوچ کے یوکے سے دیگر یورپین ممالک سے یہ ٹریٹی سائن ہی نہیں کی ایون آپ کے علمے ہیں کہ سوزلینڈ کے ساتھ جب ایک ڈاکیومنٹ اور ایک ٹریٹی کے لیے انفارمیشن کے لیے گئے تو جان بوچ کے عساق دار صاحب نے اس کو دو سال تک رکھے رکھا تو یہ وہ وجوات ہیں کہ جب آپ کی لیگل جو بائی لیٹرل ٹریٹیز نہیں ہیں میوچر لیگل اسسٹنس کی اس کی وجہ سے دشواریاں پیش آتی ہیں لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ نیب کے پارٹ پہ یہ ایک فرسٹیٹنگ قسم کی رپورٹ ہے انہیں فردر پرسو کرنا چاہیے انہیں ہمارے فورن آفس کے ذریعے خود وہاں پہ بندے بھیجنے چاہیے راج صاحب جب میں نیب میں تھا اگر آپ سوال کی بھی اجازت دیں ایک سوال کا اجازت دیں صرف گزارش ہے کہ ایک بات تو میوچر لیگل اسسٹنس اور جو دیگر ٹریٹیز ہیں وہ تو ایکچول ایکسٹریڈیشن کے لیے ہیں کہ لوگ وہاں سے واپس کیسے آئیں گے یا وہاں پہ کسی کی پراپٹی سیل کر کے پاکستان پیسہ واپس کیسے لائے جائے گا یہ جو اس سے پہلے کی انفرمیشن گیادرنگ ہے اس کے لیے ایم ایل ایز ضروری ہیں فر اگر کوئی شخص یہاں پہ پاکستان میں پتہ کرانا چاہیے وہ بہنون ملک شخص بھی ہو شہری بھی ہو وہ پاکستان میں پتہ کرانا چاہے کہ ایف بی آر میں فلانے کے نام پہ کتنے بینک اکاؤنٹس ہیں تو اس کو سٹیٹ کا خط لکھنا ضروری نہیں ہے اگر ایس ایم بی آر سے اگر بورڈ آف ریونیو سے پتہ کرانے ہو کہ یہ فرد یہ پراپٹی کس کے نام پہ ہے تو اس کا سٹیٹ ٹو سٹیٹ خط لکھنا ضروری نہیں ہے کیا کچھ ایسی انفرمیشن بھی ہے جو نیاب ایم ایل ایس کے بغیر اپنے تائیں اکٹھی کر سکتا ہے ان ممالک میں جا کے جی اس میں اگر سیکشن ٹوئنٹی ون ہے نیشنل اکاؤنٹی بیلیٹی آرڈینس کا اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ نے کسی کے بینک اکاؤنٹس دیکھنے ہیں کسی کے ایسٹس دیکھنے ہیں اور کوئی ڈاکیومنٹری ایویڈنس کالیکٹ کرنا ہے تو پھر اس کے لیے آپ کے پاس میوچر لیگل اسسٹنس کی بائی لیٹرل ٹریٹی ہونا ضروری ہے لیکن کچھ رولز ایسے ہیں کہ جو ورلڈ بینک کے ہیں کہ اگر آپ بینکنگ سیکٹر سے جاتے ہیں اور کسی کی انفرمیشن لیتے ہیں جیسے سرزلین کے اپنے ایسے قوانین آ چکے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ آئیں گے آپ کی گورنمنٹ آتی ہے تو ہم آپ کو جو بینکنگ کے ریکارڈز ہیں کہ کس کے بینک اکاؤنٹس ہیں یہ مہیہ کر سکتے ہیں اور ایکسٹریڈیشن کے لیے آپ کو ٹریٹی چاہیے اور جہاں پہ ٹریٹی نہیں ہے یوکے میں پھر بھی لاؤز ہیں ایکسٹریڈیشن کے آپ انڈویجیولی کیس ٹو کیس بیسس میں آل دو ان ایپسنس آف او ٹریٹی ستل آپ کے پاس وہاں کی کورٹس میں آپ کو اجازت ہے کہ آپ بندوں کو ایکسٹریڈائیٹ کرا سکتے ہیں لیکن اس کے لیے ٹھیک ہے آپ کو ایکسٹریڈیشن کے لیے حبیب صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ وجہ کیا ہے ہم نے پچاس قطورت لکھے صرف پانچ جواب آئے دیکھیں اس پہ جیسے راجہ صاحب نے ابھی جس کی طرف اشارت انبات کیا میں اس کو ذرا واضح کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حکوم جب نیب کسی کو بھیجتا ہے ایم ایل اے کی درخواست بھیجتا ہے تو اس کے ساتھ ہی پھر حکومت کو ایکٹیو ہونا پڑتا ہے ظاہر ہے نیب سفارت خانے میں موجود نہیں ہوتا وہاں پر رابطے سفارت کاروں کے ہوتے ہیں اگر آپ ان پرٹیکلر کیسز میں دیکھیں مثال کے طور پر آپ اگر آسملی زرداری کے کیسز کو یاد کریے جو سویس اکاؤنٹس کے عوالے سے تھا سویس لینڈ میں جو کیسز تھے ایس جی ایس کو ٹیکنا کے کیسز تو ان میں کیا ہوا تھا وہاں پر واجد شمس الحسن تھے انگلینڈ میں اور وہاں پر جب ان سے انفرمیشن یہاں سے تو مانگی جاتی تھی لیکن وہاں پر پھر اگر اس کو پرسیوی نہیں کیا جاتا تھا تو پھر آپ آگے کیسے بڑھ سکتے تھے اسی طرح اسی طرح ایک اور سفیر صاحب تھے جو نوازیر دور میں انگلینڈ میں تھے اور وہاں پر جو وہ سفارت کاری کی فرائز انجام دے رہے تھے الٹیمیٹلی انہیں وہاں اپنے عوضے سے ہٹنا بھی پڑا آپ کو پتا ہوگا ایک ویڈیو سکینل سا سامنے آ گیا تھا لیکن ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ ان چیزوں کو آگے بڑھاتے لیکن وہاں پر انہوں نے بھی نہیں بڑھایا اسی طرح سعودی عرب میں بھی آگے بڑھانا تھا کسی نے وہ بھی آگے نہیں بڑھایا تو میری معلومات یہ ہے کہ ایک دفعہ جب ایسا ہوا تو اس وقت یہ پرانی بات ہے جب ایمیل ایز یہ جا رہی تھی تو اس طرف سے کوئی جواب نہیں آ رہا تو پھر نیب میں خود سیکرٹری خارجہ کو بلایا گیا اس وقت کی تیمینہ جن جو آپ کو یاد ہے ہماری سیکرٹری خارجہ ہوا کرتی تھی انہیں کہا گیا کہ جناب یہ فورن آفیس کتنی دیر سوتا رہے گا ان فائلوں کے اوپر تو پھر اس کے بعد کچھ حلچہ ہوئی اور یہ جو پانچ آئیں دراصل یہ بھی پھر فورن آفیس کے تحرک کے بعد معاملہ ہوئی اچھا ساتھ حبیب صاحب نے بھی وجہ بتا دی آپ بتائیے کوئی لیگل فالٹ بھی ہے جس کے وجہ سے دشواری ہو رہی ہے خطوط کے جواب نہیں آ رہے دیکھئے ہم میرے خیال میں تو ہم اس میں دو مختلف چیزوں کی بات کر رہے ہیں ایک تو جو قانونی چیزوں کے پر بات کرنے سے پہلے میں صرف یہ واضح کرتا چلوں کہ یہ باری بات بالکل درست ہے کہ وہ لوگ جن کے اساسا جات ہم نے وہاں سے واپس لے کے آنے ہیں وہ لوگ جن کی جن کی موٹی ہوئی دولت واپس ہم نے لے کے آنی ہے وہی لوگ تھے جو حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے تھے تو کہاں یہ کام چلے گا میں اگر حکومت میں بیٹھا ہوں اور میں اپنی پراپٹی ساری باہر لندن میں یا سعودیر میں بنا لوں گا تو پھر میں ساتھ ہی ساتھ وہ خط کیوں لکھوں گا یا وہ معایدہ کیوں سائن کروں گا وہ ٹریٹی کیوں سائن کروں گا کہ جب آپ کو دل کرے تو آپ میری پراپٹی ویچ کے تو پاکستان کا واپس پیسے لے آئیں تو نماز شریف صاحب اور زرداری صاحب کی حکومت پہ تو اس طرح کے ضرور پولیٹیکل کنسیڈریشنز ہیں لیکن قانونی طور کے پر اب ادارہ صاحب بھی بھی سیکشن فورنی وان کی بات کی ناب کے آرڈننس کے اندر میرا اس کے اندر اپنین یہ ہے کہ دو مختلف چیزوں کی ہم بات کر رہے ہیں ایک ہے ایکچول انفرمیشن گیادرین جو کہ کچھ چیزیں بغیر ایمیل ایس کے بھی گیادر کی جا سکتی ہیں فر ایزامپل ہماری ہی ریپورٹنگ نے ٹیلیویزن کی انڈیپیڈنٹ ریپورٹنگ نے آپ کو یاد ہوگا ہمارے چانل نے بھی اب سے پہلے اس طرح کی چیزیں کبر کی کہ لندن میں کس کی کہاں پہ کیا پراپٹیز ہیں جو کہ ہم نے وہاں کے ریجسٹری سسٹم کے تروں نکال دی فر ایزامپل اگر کوئی شخص پاکستان آئے اور وہ ہمارے بورڈ آف ریونیو سے پوچھے کہ جی حبیب صاحب کا یہ آئی ڈی کارڈ نمبر ہے تو ان کی پراپٹی کہاں پہ ہے یا سادرسول کا ہے تو کہاں پہ ہے تو اس کو کچھ انفرمیشن اگر ریاست کو لیٹر لکھی یہ ضروری نہیں بیسے بھی کلیک کی جا سکتی ہے لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کو پتا بھی چل گیا اب ہمیں پتا ہے کہ ایونفیلڈ کا اپارٹمنٹ جو ہے وہ نوازشریف صاحب کے نام پہ ہے تو میوچل لیگل اسسٹنس اور دیگل ٹریٹیز اور ناب کے کمانین یہ اس وجہ سے ضروری ہیں کہ پتا تو ہمیں ہے کہ یہ نوازشریف صاحب کا اپارٹمنٹ ہے یہ بھی ہم ثابت شاید کر سکتے ہوں ہماری عدالتوں کے اندر کہ یہ اللیگل پیسے سے خریدا گیا جیسے کہ کنوکشن ہو چکی نوازشریف صاحب کو لیکن اب کریں کیا اس کو کیسے بیچیں کیسے اس کے پیسے واپس لے کے آئیں کیسے اس کو ہم اپنی تحبیل میں لیں اچھا راجہ صاحب ایک بات بتائیے گا کہ جیسے ساد نے بھی ذکر کیا آپ نے بھی ذکر کیا کہ کچھ انفرمیشن ایسی ہے جو میوچل لیگل اسسٹنس کے بغیر بھی حاصل کی جا سکتی ہے لیکن کیا ایسی حاصل کردہ معلومات ظاہر ہے تفتیش تو آگے بڑھا سکتی ہیں نمبر ون کیا ان پہ عدالتیں فیصلہ کریں گی اور نمبر ٹو یہ کہ جب عدالتیں فیصلہ کر لیں گی ہم اپنا فیصلہ کسی فورن جیوریسڈکشن میں بھیجیں گے کہ جناب یہ ہماری عدالت نے فیصلہ کیا ہے کہ اس پروپرٹی کے بارے میں تو وہاں پر کیا وہ ایمپلیمنٹ ہو جائے گا ہاں جی اس کے دو باتیں ہیں ایک تو آپ نے بات کی کہ آپ کو ایک انفرمیشن آ جاتی ہے نیٹ سے یا کسی بھی دپارٹمنٹ سے نمبر ٹو آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ کسی بھی کومپیٹنٹ کوٹ آف لاؤ میں کیا ایز ای ایویڈنس وہ ایگزیبٹ ہو سکتی ہے یا نہیں کیا قانون شہادت کے تحت آپ اس کو عدالت میں جمع کرا سکتے ہیں یا نہیں اس سلسلے میں جب تک کہ وہاں سے کسی بھی جو ان کی اوفیشل آپ سے ریکوری نہ ہو اوفیشلی ڈاکیمنٹس نہیں آئیں گے تو عدالت میں پاکستانی عدالتوں میں بڑا پرابلم ہو جائے گا کہ وہ ڈاکیمنٹس ایگزیبٹ نہیں ہو پائیں گے اسی طریقے سے وہاں کی جو ایمبیسیز ہیں مجھے یاد ہے کہ بینک آف پنجاب کے پریزیڈن تھے ہمیش خان ہمیش خان یو ایس سٹیزن تھا اس کو واپس لانا تھا میں خود یو ایس گیا تھا اور اس وقت حسین حکانی وہاں پہ ایمبیسیڈر تھے انہوں نے پوری کوشش کی کہ یہ شخص واپس نہ جا سکے لیکن وہاں کے یو ایس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ جے جے وہاں کے یو ایس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ میں نے خود میٹنگز کی اور الٹی میٹلی اس ہمیش خان کو میں واپس لے کے آیا تو بات یہ ہے کہ نیپ کی ایفٹس مجھے نیپ کی حد تک کمزور نظر آرہی ہیں ویک نظر آرہی ہیں کوارڈینیشن کم ہے فورن منسٹری میں ایسیڈ ریکوری یونٹ میں آل دو وہ جو وہاں کے ہوم منسٹر آئے تھے اب پاکستان نے غالباً یہ وہ ایک آرڈیننس بھی آ گیا ہے جس میں ان کو ایشو تھا یوکے میں کہ پاکستان میں سزائے موت کا جو ایشو ہے تو اب کافی حد تک اس پہ بھی کام ہوا ہے تو لگتا ایسے ہے کہ انقریب یوکے کی حد تک ہمیں تو یہ جو ہمارے عدالتی فیصلے ہم وہاں بھیجتے ہیں ایکسٹریڈیشن کے لیے کہ جی اشتہاری آپ کے ہاں ٹھہرا ہوا ہے اس کو بھی بھیج دیں آپ کے عدالتی فیصلے آپ ایکسٹریڈیشن کے لیے ابھی تک انٹرپول کے ذریعے بھیجا ہے تو انٹرپول میں جب جاتا ہے تو یہ پیرس میں جاتا ہے اور پیرس میں انٹرپول اگر آپ کو الاؤ کرتا ہے یہ ریفیوز کرتا ہے تو پھر اپیل کی سٹیج ہوتی ہے تو اس میں ٹائم کنزیوم ہوتا ہے تو انٹرپول کے ذریعے کسی کے ریڈ وارنٹس عساق دار کے بھی انٹرپول کے ذریعے گئے تھے حسن حسین کے بھی لیکن جو آپ کے عدالتی فیصلے ہیں ان کے لیے یوکے میں لاؤ بڑا اچھا موجود ہے کہ وہاں کی آپ سیول کورٹس میں جائیں ایک سیول کورٹ بنے گا اور وہاں پہ جا کے آپ کہیں کہ آپ کے ملک میں یہ فیصلہ آ چکا ہے کہ یہ جو پیسہ ہے یہ اس ملک میں کرپشن اور کرپٹ پریکٹس کی تحت لوٹا گیا پلندر کیا گیا تو اس سے واپس دیا جائے لیکن رادہ صاحب وہاں پر اگر عساق دار صاحب ان دس کیس یا حساسن نواز حسین نواز وہاں پہ یہ پوزیشن لیتے ہیں کہ جناب یہ ساری پولٹکس ہے دیکھیں ان کا رائٹ ہے وہ جو بھی پوزیشن لیں لیکن کوٹ آف لاؤ میں جب ایک کمپیٹنٹ کوٹ آف لاؤ کی ایک فیصلہ چلا جائے گا تو اس کو اتنی آسانی سے آپ کے علمے ہیں کہ ابھی یوکرین کی ایک خاتون تھی یوکے میں ان کی پروپٹیز ان اردھ ہوئی تھی اور ان سے پوچھا گیا تھا کہ آپ سورٹس آف انکم بتائیے یہ اربو روپے کی پروپٹیز آپ نے کہاں سے ایکوائر کی ہیں تو یہی بات وہاں بھی ان سے پوچھی جائے گی وہاں بھی دو قوانین ہیں ایک فائنانشل کرائم ایکٹ دو ہزار سترہ کا ہے اور ایک انڈیکلیرڈ ایسٹس کا دو ہزار اٹھارہ میں بھی آ گیا ہے تو اگر تھوڑی سی ایفٹ کی جائے زیادہ نیپ کی حد تک تو یہ ممکن ہے لیکن ٹائم اس میں اوویسلی کنزیم ہوگا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تھوڑی ایفٹ کی ضرورت ہے حبیب صاحب ہم نے پولٹس کی تو بات کر لیے بتائیں کہ ہمارے پاس کوئی ایم ایل ای آتا ہے تو ہم تو جواب دے رہتے ہیں ہاں ہمارے پاس ایک آیا تھا ہم نے جواب دے دیا اس کا لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہمارا جو نیب ہے اور ہماری طرف سے خاصا کوپریٹیو رہا ہے میں آپ کو اس کے ایک مثال دیتا ہوں کہ سعودی عرب سے ہمارے پاس ایک درخواست آئی نیب کے پاس کہ جناب یہاں پر آپ کا ایک ٹور اپریٹر تھا اس نے ایک ہوتل بک کیا وہاں پر حاجیوں کو زائرین کو لا کے ٹھہرایا اور اس کے بعد اس ہوتل کی پیمنٹ نہیں دی اور یہ آپ کا یہ اس نے موہدہ کیا تھا یہ ابھی تاکہ اس کے مطابق پیسے نہیں ملے تو جب وہ نیب کے پاس پہنچا تو نیب نے فوری طور پر اس آدمی کو بلا لیا انہوں نے کہا ٹور اپریٹر صاحب ذرا تشریف لے ہیں بتائیں کہ یہ پیسے آپ نے دینے ہیں انہوں نے کہا جی دینے اچھا نیب کو دیکھ کے تو سارے کہتے ہیں سعودی ایتورٹیز کو دیکھ کے کہیں نہ کہیں نیب کو دیکھ کے کہہ دیتے ہیں کہ ہاں جی سچی بات ہے دینے تو یہاں پر اس کو اس سے پھر پیسے باقاعدہ طور پر لے کے وہاں بھجوائے گئے یعنی اسے ٹائم دیا گیا اسے کہا کہ آپ الیکٹرونیکلی ٹرانسفر کر کے اس کی رسید دے لیں ہمارے پاس کوئی ایمیلے آتے ہیں ہم فورن اس کو اس پر کاروائی کرتے ہیں خط کا جواب بھی دیتے ہیں نہیں اس میں میرا خیال ہے کہ یہ بات درست ہے کہ ہم نے خط کا جواب ضرور دیا لیکن ہمارے پاس اس طرح ایمیلے آتے بھی نہیں ہے جس طرح دیگر مالک میں آتے ہیں میں ایک بات سارے کلاریفائی کر دوں کہ جب جو ایکسٹریڈیشن ریلیٹیڈ میٹرز ہیں جو ایکسٹریڈیشن ریلیٹیڈ میٹرز ہیں ابھی ریسہ نے بھی بتایا کہ یہ انٹرپول کے تھو جاتے ہیں تو وہاں پہ جو ملک ایکسٹریڈیشن چاہ رہا ہے یعنی کہ پاکستان چاہ رہا ہے کہ ہمیں ایکسٹریڈیشن ایکسٹریڈیشن کر دیا جائے ساگدار صاحب کو تو ہم نے یہ پروف کرنا ہے کہ یہ واقعی جو کنویکشنز ہیں یا ان کو جو اشتہاری ڈیکلیئر کیا گیا ہے نون پولیٹیکل کیسز کے اندر کیا گیا ہے میں ایک حبیب صاحب کی بات کو جب تک جب تک حسین حکانی صاحب اور واجد شنچل حسن صاحب کی طرح کی کیریکٹرز کو ہم اس ملک کے اندر کیفرے کردار تک نہیں پہنچائیں گے تب تک یہ پروسسز ٹھیک نہیں ہوں گے سعودی رب کا ایم ایل اے ہم نے اس کے جواب دیا کہ ان کا یہاں پہ ایم بیٹ کے یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ نہیں نہیں کوئی گال نہیں نا جواب دیو تو جارت دیتا رہے تو حسین حکانی صاحب اگر وہاں پہ امریکہ میں کہہ رہے تھے کہ نہیں نہیں ہمیشہ خان کو نا ایکسٹرڈائٹ کریں تو ہمیشہ خان کو جو پروسیکیوٹ کرنا ہے تو کرنا ہے حسین حکانی صاحب کو بھی ذرا میرے باہت شکریہ راجہ اور حسین حکانی کو لانے کے لیے ایکسٹرڈیشن ہی کروانے پڑے گئے جب واپس آئیں گے تو آپ کو بتائیں کہ حکومت جل قوانین میں تبدیل کے حوالے سے کچھ اعلان کر رہی ہے ہمارے صاحب حکومت نے جل قوانین میں ترمین کا اعلان کیا ہے کہا ہے کہ اب کوئی سیاست دان ہو یا سرکاری افسر سب کے لیے قانون ایک سا ہوگا اس حوالے سے وزیر قانون فاروغ نسیم کیا کہہ رہے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں بار بار ہمیں یہ بات کی جا رہی تھی کہ کسی پہ کرپشن کا کیس ہے اور وہ اس کے بیٹر کلاس ہے جیلوں میں مزے کر رہا ہے تو لہٰذا ایک امنٹمنٹ اس طرح کیا رہی ہے کہ نیپ کے انڈر اگر کسی کو کوئی ایسا چارج فریم کیا جائے یا ایسا کوئی اقزام ہو جس کی مالیت پچاس کروڑوں پیسے زیادہ ہو تو پھر اس کو صرف اور صرف سی کلاس ملے گی اس کو کوئی بیٹر کلاس نہیں ملے گی اور یہ اکراس دو بورڈ ہوگا سیٹوشنل امنٹمنٹ کے لیے ہمارے پاس ابھی نمبرز نہیں ہیں اسے پر بات کریں گے فارمر وائس شیئرمن پاکستان بار کانسل اور ماہرے قانون آزم نظیر تارر ہمارے ساتھ موجود ہیں آزم نظیر تارر صاحب جس بات کا اعلان حکومت کر رہی ہے جیل قوانی میں ترمین کے حوالے سے یہ کام کر لے گی حکومت اتنا آسان این کے لیے دیکھئے جی پہلی بات تو یہ ہے کہ فروغ نظیر صاحب پڑے اچھے بات ہیں لیکن اگر بہتر ہو کہ اس طرح کی بیان جاری کرنے سے پہلے جو موجودہ قوانین ہیں ان کا جائزہ بھی لیں اور جو اس قانون کی تشریح کی ہے لا دالتوں نے اسے بھی دیکھ لیں یہی ایشو ایک طفعہ چیلنج کیا گیا اور فیڈل شریعت کورٹ میں پڑیشن لے کے جایا گیا اور کہا گیا کہ یہ نہ صرف آئین سے متصادم ہے یہ جو کلاسیفیکیشن ہے جیل میں بلکہ یہ شریعہ سے بھی متصادم ہے یہ فیڈل شریعت کورٹ میں کہا گیا فیڈل شریعت کورٹ میں اور آپ کو پتا ہے کہ آرٹیکل دو سو تین کانسیٹیوشن کہتا ہے کون سا قانون اسلامی شریعہ کے این مطابق ہے اور آئین سے یہ دیکھریشن شریعت کورٹ دے گی یہ کیس وہاں پہ ایڈلینٹ سنا گیا ہے اس نے بہتارے لوگوں کو آمائیکس پوائنٹ کیا گیا اور فل کورٹ نے پھر ڈسین دیا 2010 کے اندر آ کے اور انہوں نے کہا کہ نہیں یہ بلکل جائز ہے اور اس میں جو انہوں نے پرچھات دی انہوں نے ایک بڑی نوجی یہ تھی کہ آپ انڈر ٹرائل پریزنر کو کسی صورت میں بھی ڈسکرمنیٹ نہیں کر سکتے کیونکہ جو انڈر ٹرائل پریزنر ہے جس کے مقدمے کا فیصلہ نہیں ہوا اور جس کی اپیل کا فیصلہ نہیں ہوا اس کو آپ کس طرح زیت دے سکتے ہیں عدالتی فیصلے سے قبل اگر چار بات چلنے کے بعد عدالت اسے بائزت بری کرتے تو کیا فروغ نصیق صاحب اس کو وہ ریلیشن دے گے جو اس سے چکی چلو ہیں طرح صاحب سوری سوال یہ ہے کہ کیا پھر یہ قانون تمام انڈر ٹرائل پریزنرس کے لیے نہیں ہونا چاہیے صرف ناب کے علاوہ کہ جتے بھی لوگ انڈر ٹرائل ہیں ان کو ہم بھی قاس پر رکھتے ہیں لیکن میں تو ساپ میں تو پرمیل فائن پر پیکچس کرتا ہوں آپ بھی ماشاءاللہ ہمارے بڑے خونہار اور نامور گھکلا دے گئے سیر بہت چکری انڈر ٹرائل جو بھی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ اپیل is continuation of trial جی بلکل اپیل is admitted for rector hearing آپ کا status وہی ہے جو انڈر ٹرائل کا جی بلکل دے دی جاتی ہے کیونکہ ساری ایویڈنس کو جب اپیل as a right قانون میں پروائیڈ کی جائے تو اپیل فائنل اپیل کے فیصلے تاکہ آپ انڈر ٹرائل کنسٹر ہوتے ہیں presumption of innocence آپ کے ساتھ رہنی چاہیے ایسے میں آپ یہ discriminate کیسے کر سکتے ہیں کہ جی یہ نارکاٹکس والے کو انڈر ٹرائل پولیدین نیپ والے یہ کام پہ دکھا ہے کہ پچاس کروڑ کا الکرون ثابت ہی ہو جانا ہے ہر صورت میں بالکل اگر وہ آدمی بری ہو جاتے ہیں عدالت سے تو یہ حکومتیں جو اس طرح کے persons پیسسک قوانین بنا رہے ہیں ان کے پاس reparation کے لیے کیا ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ فیڈل شریعت کورٹ کی اس فلکور ججمنٹ کی موجودگی میں یہ legislation اگر کر بھی لیں تو وہ کسی صورت میں sustain کر پائے گی یہ strike down ہوگی یہ قانون اور آئین سے متصادم ہے article 4 9 اور 14 کے متصادم ہے dignity of man اور 30 بات classification کی رہی تو یہ پوری دنیا میں موجود ہے جو پڑے لکھے لوگ ہوتے ہیں جو taxpairs ہیں زیادہ tax دینے والے ان کو یہ بیماروں کو یہ سہولت دی جاتی ہے جن کو ضرورت ہے ان کو وہ ایک تو انہوں نے وہ فارمر پرائیم منسٹر کا ائر کنیشنر رو پرواہ لیا ہے بات یہ ہے کہ قانون کے جو معاملات ہیں ان کو قانونی طریقے سے حل کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے اور اس نے خدارہ ہم نے legislation legislation کرتے ہوئے ہمیشہ person یا group specific legislation کی ہیں جس کی وجہ سے اس نے علیہ ہوتی اور وہ بہت زیادہ اس پہ تضاد آیا اور پھر اس کو ہم نے controversial کر دیا ٹھیک ہے بہت شکریہ عظم نظیر طارد صاحب حمیث موجود تھے حبیب صاحب ایک کام قانونی ہے اسے قانونی طریقے سے کیا جائے کیا حکومت کے پاس نمبر گیم پوری ہے یہ کام کرنے کیلئے نمبر گیم پوری ہونا تو ایک الگ بات ہے پہلے تو یہ سوچیں کہ کیا اس حکومت کو پتا ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے آج فروغ نظیم صاحب کی جو آپ کی کل کی پریس کانفرنس ہے آپ اس کو نکال کے سن لیں اور اس میں آپ کو ایک ہی بات سمجھ میں آئے گی کہ جیسے انہیں بھی نہیں پتا کہ یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں جیسے 149 کے اوپر انہوں نے ایک گفتگو فرمائی تھی اس کا نتیجہ کیا نکلا اور اب غالباً 149 کو اس مسئلے کو بھولانے کے لیے انہوں نے ایک نیا مسئلہ پیدا کر دیا دیکھئے بات یہ ہے کہ میں سوچ رہا ہوں اس وقت کے لیے اور ان دنوں کے لیے کہ جب فروغ نظیم صاحب یا ان کے کسی ساتھی کو جب ان کی حکومت نہیں ہوگی تو جیل میں جانا پڑے گا تو کیا یہ سی کلاس میں جائیں گے کیونکہ یہ تو بات جو ان کی حرکتیں ہیں جو اس حکومت کی حرکتیں ہیں وہ چیخ چیخ کر بتلا رہی ہیں کہ ان میں سے بہت ساروں نے کل کو جیل میں ہونا ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ جو ترمیم ہے یہ کرتے ہوئے ایک دفعہ یہ بھی سوچ لیں صحیح ساتھ کتنا ضروری ہے خود بھی سوچنا کہ غدا نخواستہ کل کو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ خود وہاں پر موجود جہاں کے آپ کا وانین تبدیل کر رہے ہیں میرا خیال ہے کہ حبیب صاحب نے جو یہ بات کی کہ ہو سکتا ہے کہ کل کو جب حکومت گرے تو یہ لوگ ان میں سے بہت سارے لوگ جیلوں میں ہو میرا خیال ہے کہ حکومت گرنے کی اس میں ضرورت نہیں پڑے گی اگر اعتصاب کا عمل واقعی چلتا رہا تو حکومت نہیں چلتا تو اس حکومت کے دورانیے میں بھی ہو سکتا ہے دیکھیں جو آزم طارد صاحب نے بات کی میں ذرا اس پر تھوڑی سی وزاعت کرنا جاتا ہوں کہ آزم نظیر طارد صاحب نے بات کی کہ یہ بات کے مختلف کلاسز یعنی بی کلاس اور سی کلاس جیل کے اندر کسی کو دینی ایک ان کے درمیان میں تفریق کرنا یہ بات چیلنج ہوئی فیڈل شریعت کورٹ کے اندر دوزار نس میں فیصلہ آیا کہ کیا یہ غیر آئینی یا غیر شرعی بات ہے تو فیڈل شریعت کورٹ نے کہا کہ شریعت کورٹ کے اندر اس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ اور نظیر دین کے جب مسلمان بھی کسی کو پریزنر رکھ لیتے تھے تو اس کے اندر بھی تفریق کرتے تھے کہ اگر کوئی کسی کو پڑھا دے تو اس کے ساتھ بہتر ٹریٹمنٹ ہوتی تھی تو ایڈوکیٹڈ کلاس کی بہتر ٹریٹمنٹ ہوتی تھی لیکن سوال یہ نہیں ہے کہ کیا یہ غیر آئینی ہے یا نہیں ہے اس میں کوئی دور آئینی کہ بہتر کلاس ہو سکتی ہے آئین اس بات کی آئین کا اس کے اندر یا شریعت کا اس کے اندر رانجا صاحب نے جوائن کے بھی کوئی اجازت ہے آپ ان سے سوال کر سکتے ہیں رانجا صاحب بہت شکریہ آپ کا بکرز یور لائر تو آپ سے یہ بات پوچھنی تھوڑی سی آسان ہے کہ جو دوسری سائیٹ کا آرگومنٹ ہے جو گورنمنٹ کا آرگومنٹ ہے وہ یہ ہے کہ بیٹر کلاس کسی کو دینی جو ہے وہ ڈسکرمنٹری ہے وہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو جن پر چوری کا الزام ہے یا دیگر ان کی کنوکشنز ہیں وہ تو اللہ دیتا والے پریزن کے اندر رہتے ہیں اور کچھ لوگوں کو لاؤنجرز بھی ملے ہوئے ہیں اور مساج چیئرز بھی ملی ہوئی ہیں اور ائر کنڈیشنرز بھی چل رہے ہیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس میں ہے تھوڑی ڈسکرمنٹری بہت شکریہ آپ تو نے ایک بات بتاتا ہوں دیکھیں جو بی کلاس ہے یہ تو آپ جو جنہوں نے گریڈویشن کی ہوتی ہے سال دفعہ اور ان کا کوئی سیٹیکل بیکراؤن نہ ہو انہوں نے کوئی کسی کے سام کا فینینچل سکیم یا کوئی فینینچل خائم نہ بھی تمیٹ کیا ہو تو اس کے علاوہ بھی ان کو مل جاتی ہے کوئی کالیج میں اگر پروفیسر ہو ٹیچر ہو اور ایک اس کا بیکراؤنڈ ہو تو وہ بھی اپلائی کرے تو اس کو بھی مل جاتی ہے یہ روز میں پروائیڈڈ ہے سیم اس کے بیچ میں اگر اس کے بیچ میں آپ فینینچل سکیم والے لوگ ہیں آپ ان کو ڈالنا چاہ رہے ہیں کہ جی ایک اس میں ہے اور جنہوں نے اس طرح کا کرائم کیا ہے پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ ویسے دسکرمنیٹری ہوگا اس لیے کہ یا تو پھر آپ سب کے لیے کر دیں آپ بیٹر سلاس ہی ختم کر دیں چاہے وہ پروفیسر ہے چاہے وہ کوئی بہت کالیفائیڈ آدمی ہے اور چاہے وہ ایک ایسا بندہ جس نے پچاس کروڑ یا دس کروڑ کا اس کے اوپر ایک الزام لگائے تو آپ اس کو اور اس بندوں کو ایکوالی تو آپ کو ٹریٹ کریں اچھا محسن یہ بتائیے کہ کیا اس وقت آپ کو لگ رہے کہ حکومت اس کی آڑ میں کوئی سیاست کرنا چاہ رہی ہے آپ پر آپ کے لیڈرز پر دباؤ بڑھانا چاہ رہی ہے آپ سے کچھ ایکس ٹیکٹ کرنا چاہ رہی ہے اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے اس میں تو یہ تو یقینی صورتحال ہے کہ یہ کرنا اس لیے چاہ رہے ہیں کہ ہینیس ٹرائمشن نے کیا ان کو یہ کچھ نہیں کہنا چاہ رہے ہیں اور جن سے فائننشل کیا ایک طرح ایک الزام لگاو ہے ابھی کئی لوگ ایسے ہیں جن کے اوپر تو بھی الزام ہیں جن کے تو ٹریل بھی نہیں ہو رہا جائے سا کہہ نمیسی کہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں وہ ہائیس ٹیکٹ پیر ہے ہائیس ٹیکٹ پیر ہے انہوں نے تقریبا پاکستان میں چوتھے یا تیسرے نمبر پہ وہ ہائیس ٹیکٹ پیر ہے ابھی تک ان کو بھی الزام ثابت نے ہوا آپ مستائی سمائل جو ایس کی بھی یہی سیٹویشن ہے ابھی تک الزام ثابت نہیں ہوا موسیل صاحب ایک ثورہ سا کیونکہ سیاست پر بات ہو رہی ہے تو آپ کی پلٹیکل پارٹی نے بھی آپ کے بلکہ پلٹیکل پارٹی کے پریزیڈنٹ شباز شریف صاحب نے آپ کو یاد ہے ایک دفعہ جب زرداری صاحب کی کرپشن کی بات ہو رہی تھی تو کہتے تھے کہ الٹا لٹکا دیں گے پیٹ پھارٹ دیں گے تو وہ بھی بی کلاس میں ہونا تھا دیکھیں الٹا لٹکا دیں ایک پلٹیکل تو وہ بھی سیاست کر رہے ہیں آپ بھی سیاست کر رہے تھے کریروں اور جلس پہ ایک علیدہ چیز ہوتی ہے پریکٹیکلی ایک چیز کو رانا سراؤلہ کو اگر جیل میں تکیہ بھی نہیں دیا جا رہا اس کو میکس بھی نہیں دیا جا رہا اور ابھی نکھ تو اس کے خلاف ثبوت پڑالت پر پیش کیے گئے وہ تو مزاق ہے پاکستان کے آئین اور قانون کے نظام سے خاص تو یہ محول ہے یہاں پر تو یہ تو صرف ایک پریشر ٹول اور ٹیکٹک کے طور پر یوز کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے آپ کا کہنے کہ پریشر ٹول اور ٹیکٹکس کے طور پر حکومت استعمال کر رہے یہ بہت شکریہ محسن شانہ مازرانجہ ہمارے ساتھ موجود ہے بریکٹ وقت وقت ہے بریکٹ بریکٹ سے جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے پنجاب کی ترقی کے لیے منصوبہ تو بہت اچھا پیش کیا گیا ہے لیکن اس پر امپلیمنٹ کیسے ہوگا ہمارے ساتھ رہیے گا موسیقی 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 اچھا ابھی سب ہم اپنے اگلے ٹاپک کے جانے بڑھیں گے لیکن پہلے یہ تو بتائیں کہ فلیپینی صدر نے جو آرڈرز جاری کی ہیں کہ اگر کوئی بدنوانی کرے گا حکومتی ہوتے دار تو اس کے خلاف جو سزا ہوگی جس طرح سے گولی ماری جائے گی زخمی کیا جائے گا انہوں نے آرڈرز نہیں جاری کی انہوں نے اجازت دی ہے اجازت دی ہے اجازت دی ہے تو اس طرح کا کچھ یہاں پر بھی ہو سکتا ہے اگر کوئی کرپٹ دیکھیں آپ سے کوئی رشوہ طلب کریں تو اس کے پاؤں میں گولی مار دیں بے کل زخمی کر دیں لیکن اگر پاکستان میں ہو اور نشانہ میرے جیسا برا نہ ہو اچھے نشانے والے ہوں تو مجھے یقین ہے کہ ہماری نوے فیصد جو سرکاری مشینریہ وہ لنگڑیوں کے پھر رہے ہیں اور اہم ممکن ہے ہمارے چاروں صوبوں کی کوئی دو تی یعنی دو تہائی کیبنٹ بھی لنگڑی ہو اور ہماری جو وفاقی کیبنٹ ہے وہ ایک تہائی کم از کم لنگڑی ہو سیگر ہم ٹاپک کی جانے بڑھے ساتھ آپ کو بھی ایسے ہی لگتا ہے درست اگرام میں یہاں پر بھی ہونا چاہیے دیکھیں میں بطور قانون یا بطور وکیل تو اس کو درست نہیں کہوں گا لیکن بطور شہری میں سچی بات بتاؤں کہ اگر دو تہائی ہماری کیبنٹ اور صوبائی کیبنٹ اور ویورکرات اس طرح اس طرح حبیب صاحب کے بقول لنگڑے ہو جائیں تو مجھے کوئی اتنا زیادہ دکھ بھی نہیں ہوگا کیونکہ اس ملک میں بہت لوٹا ہے آگے پڑھتے ہیں جناب نیا منصوبہ سامنے آیا ہے پنجاب کی ترقی کا اور کہا جا رہے کہ اب بڑھے گا پنجاب اور ترقی کرے گا پنجاب جو کہ بہت اچھی بات ہے اسی سائی صورت پر بات کریں گے ڈاکٹر سلمان شاہ مشیر خزانہ پنجاب ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر صاحب بہت اچھا منصوبہ ہے لیکن اس پر امپلیمنٹ کون کرے گا لیکن میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ یہ منصوبہ کیا ہے منصوبہ یہ ہے کہ دو ہزار سینٹالیس تک یعنی اس آج سے تیس سال بعد پنجاب کی کیا شکل ہوگی وہ آج ڈاکٹر صاحب نے پیش کی اور یہ بھی بتایا کہ اگلے پانچ سال میں صورت کیا ہو بنتی نظر آ رہی ہے اور یہاں پر انفرسٹرکچر کو بڑھانے کے لیے کس طرح وہ پرائیوٹ سیکٹر کو لے کے آئیں گے تو منصوبہ نو ڈاؤٹ بہت ہی اچھا بہت ہی امدہ ہے لیکن سوال وہی جو آپ نے ڈاکٹر صاحب سے کیا کہ اتنا اچھا منصوبہ یہ کرے گا کون ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب پھر بتائیے کون کرے گا جی پہاں آئی دنک شکریہ حبیب اکرم صاحب نے بہت اچھا ایکسپلین اسے کیا ہے اور ظاہر ہے کہ یہ دنیا میں بہت سے ممالک یہ کام کر چکے ہیں پاکستان پیچھے رہ گیا ہے اور پاکستان میں بڑے اچھے لوگ بھی ہیں کابل لوگ بھی ہیں بہت بھی ہے لوکیشن بھی اچھی ہے ریسورسز بھی ہیں سب کچھ ہے جو ہے وہ گورننس کا چیلنج ہے اگر ہم اپنے آپ کو ایک آرگنائز طریقے سے ترقی کو اپنا ایک نصفلین بنا لیں اگر ہم وہ ویژن ہم سب اکسپٹ کر لیں پاکستانیز سیٹیزنز آف آر کنٹری تو ظاہر ہے کہ پھر اس کو کوئی روپ نہیں دونکس صاحب یہاں پر مسئلہ پر سوال اٹھتا ہے پولیٹیکل ویل کا اور پھر اس مشینری کا جس سے آپ کام لینا چاہتے ہیں آپ مختلف حکومتوں کے ساتھ رہے ہیں یہ بتائیے کہ آپ کو اس گورنمنٹ میں پولیٹیکل ویل نظر آتی ہے اور دوسرے یہ کہ بیروکریسی جس سے آپ یہ سارا کام لینا چاہتے ہیں کہ شہروں کو آگے بڑھائیں دہات کو آگے بڑھائیں وہ کر پائے گی جی میرا خیال ہے کہ میں نے اس لیے آج انٹریکشن میڈیا سے بھی اس پر کیا ہے کہ یہ ہم پورے پاکستان کی ایک قسم کی اونرشپ لینا چاہتے ہیں کہ ہر پاکستانی کو اس کے ذہن میں ہو کہ پاکستان واقعی ترقی کر سکتا ہے اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم اپنے پوٹینشل کے مطابق ایک خوشحال ملک بنے اور اس کے ساتھ ساتھ پہ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ آبیسٹی اس حکومت میں پوری کمیٹمنٹ ہے اور ان کی جو اس کو میں دعا دوں گا کمیٹ کو کہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ چیز ہو دوسری چیز جو حبیب اکرم صاحب نے کہی ہے وہ اصل میں صحیح چیلنج ہے کہ ہم کیسے ریفارم کریں گے ہمارے ادارے خاصے پرانے ہیں خاصے خراب ہو چکے ہیں ان کو درست کرنا ہے انٹرنیشنل ریٹنگ جو ہیں پاکستان کی تقریباً ہر ایریا میں بہت پیچھے ہیں سو میں تو کہتا ہوں کہ ہمیں جو ٹارگٹ رکھنا چاہیے فرم دو ورس ٹو دو بیسٹ یہ ہے ہمارا سب سے ورس پوزیشن سے ہم چلیں اور بیس پوزیشن ڈوٹ سب یہ بتائیے گا آپ جس طرح کے بہتر طریقے سے جانتے ہیں آپ 2000 کے نبی گورنمنٹ مشیلری کا حصہ تھے تو جو کنسسٹنسی او پولٹیکل تھوٹ ہے یا یہ بات کرنی کہ ہمارا 2047 کا پلان کیا ہوگا اس کے اندر جو سب سے بڑی آڑ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی حکومت نہیں ہوگی ضروری نہیں کہ آپ کی حکومت ہو اس وقت سرٹنلی یہ ضروری نہیں کہ آپ کی حکومت اب سے دیکھے وہاں تک ہو اور ڈیموکراتک پروسس یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی ایک گورنمنٹ اگلی گورنمنٹ کو بائنڈ نہیں کر سکتی انلیس اس کے اوپر قانون سازی کی جائے صرف قانون بائنڈ کر سکتا ہے پالیسی ریسیزنز بائنڈ نہیں کر سکتے تو اس میں قانون سازی بھی ہونے جاری ہے کیا اس پلان کو کسی قانون کی شکل دی جائے گی تاکہ آنے والی گورنمنٹ بھی اس کو فالو کریں یا ایک پالیسی ہوگی جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے بعد ختم ہو جائے گی ہر پاکستانی کو یہ ویجن اس کے دل میں ہونی چاہیے کہ ہم نے ترقی کرنی ہے اور کوئی ہمیں روک نہیں سکتا نمبر وان تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ عام آدمی کو بھی پتا ہو کہ اگر ہم صحیح ریکشن میں چلیں گے تو ہم ترقی کر جائیں گے تو یہ تو پہلا سٹیپ ہے دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ ایون دو ہم دوزار سنتالیس ساتھ ایک پکچر دیکھ رہے ہیں لیکن پہلا قدم آج رکھنا ہے آج اگر جو قدم ہم رکھیں گے وہ آگے چلتے جائیں گے اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جین ہو کوریا ہو یہ تیس تیس سال یہ دس پرسنٹ یارہ پرسنٹ بارہ پرسنٹ گروہ لیتے رہے ہیں ہماری اس وقت گروہ چل رہی ہے جائی تین پرسنٹ ہے تو ہم نے اس کو پہلے اوپر لے کے آنا ہے پھر ہم نے کنسسٹنسی اپنے اداروں کو درست کرنا ہے ہم نے ان کو تقویت دینی ہے ان کو ایک دریکشن بھی دینی ہے ان کو پلاس کانفیٹنس بھی دینی ہے اچھا ٹف کام ہے لیکن اگر اتنا آسان کام ہوتا تو ہر ملک جو ہے وہ بہت ترقی کر جاتا تو پاکستان کے پاس میرے خیال میں ایک بہت بڑی اوپرچنٹی ہے اگر ہم سب مل کے کریں اور اس کو بائی پارٹیزن ایجنڈا کے تحت کریں تو دیفرنٹلی بن سکتا ہے اور اس میں آپ کو قانونی بھی شکل دینی پڑے گی اور دوسری چیزیں بھی کرنے پڑیں گی لیکن میں ملکہ ساتھ آپ سے بتاؤں کہ دوزار پانچ میں ہم نے ایک قانون لائے تھے فسکل رسپانسیبیلیٹی ایکٹ آیا تھا جس میں ہم نے کہا تھا کہ جو کرزیں ہیں وہ سکسٹی ٹو پرسینٹ سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے اور ہم ایکچلی دوزار ساتھ میں اس کو ففٹی فور پرسینٹ پہ لے آئے تھے لیکن اس کے بعد بہت سے ہی گورنمنٹس آئیں جنہوں نے وہ قانون کے اوپر عمل نہ کر سکیں اور آج ہمارا جو کرزوں کا پہنچ ہے وہ ہم 85 فیصد تک پہنچ چکے ہیں سو یس ریگولیشن سے بھی ایکٹس سے بھی ہونے بھر اصل نیت بہت ضروری ہے آپ نے بلکل ٹھیک باقی نیت ہونا بہت ضروری ہے اگر نیت آپ کی ٹھیک اور درست ہو تو معاملات آسان ہو جاتے ہیں بہت شکریہ وقت دینے کے لیے حکومت جب سے آئی ہے صحت کا نظام تبدیل ہوگا تعلیم کا نظام تبدیل ہوگا انقلاب برپر ہوگا حبیب صاحب ابھی بھی وہی باتیں ہو رہی ہیں ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھی باتیں کیے ہیں لیکن یہ سب ہوگا کیسے پولیٹیکل ویل واقعی میں ہے دیکھیں اس وقت تو اس طرح کی کوئی مجھے چیز نظر نہیں آرہی انفورچنٹلی کہنا پڑتا ہے کہ ہمیں بہت سی امیدیں تھی کہ تبدیلی آ نہیں رہی تبدیلی آ چکی ہے تو ہمیں اس چیز کی بہت ہی میں نے ڈاکٹساب کو خاص طور پر اسی لئے گزارش کی کہ اگر تو یہ صرف پولیسی میٹر ہے تو اگلی گورنٹ کیا اگلے مہینے یہی گورنٹ بھی اس پولیسی میٹر کو ایک منٹ کے اندر انڈو کر سکتی ہے پولیٹیکل ویل ایک بڑی الوسف سی بات ہے قانون سازی ہوگی اگر کسی پلان کے اوپر تو اس کا پریشر تھوڑا زیادہ ہوگا اس کو ایمپلیمنٹ کرنے کا کچھ بھی نہیں ہوگا اصل بات یہ ہے کہ قانون بھی بدلے جا سکتے ہیں سوال اصل بنیادی طور پر یہ ہے کہ اس کی اونرشپ کس کے پاس ہے اگر کیا پی ٹی اے اس کی اونرشپ لیتی ہے نمبر ون اور میرا خیال یہ ہے کہ اس کو بہترین انسٹیٹوشنلائز کرنے کا طریقہ یہ ہے جو سی پیک ہے کہ اس میں آپ نیشنل ڈیولپنٹ کاؤنسل جس میں چیفہ فارمی شٹاف بھی موجود ہے اس طرح کے پلانز کو وہاں پہ رکھیں تاکہ یہ حتمی طور پر مقبول ہو بہت شکریہ پروگرام سے عزازت دیجئے اگلے ہفتے ملاقات ہوگی اللہ نکے بان